ایک کے بعد ایک آڈیو لیکس اور سائفر میں رد و بدل کا انکشاف وفاقی کابینہ نے بڑا فیصلہ کر لیا عمران خان، شاہ محمود قریشی، حسد عمر اور سابق سیکری آزم خان کے خلاف کاروائی کی منظوری دے دی تحقیقات کی ذمہ داری ایف آئی اے کے سپرد وفاقی تحقیقاتی ادارہ انٹیلیجنس اداروں سے بھی خدمات لے سکتا ہے کابینہ کمیٹی نے یکم اکتوبر کے جلاس میں قانونی کاروائی کی سفارش کی تھی وفاقی کابینہ کے فیصلے پر فوری عمل درامت شروع ریکارڈ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا سفارتی مراصلہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی امانت ہے قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاست کے مفادات کو پامال کیا گیا نون لیک کی نائب صدر مریم نواز کا ٹویٹ لکھا ایسے شخص کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ کسی غیر ملکی ایجنٹ کو ڈالروں کے عوض ملک کو نقصان پہنچانے کی حمت نہ ہو مریم نواز کے مطابق امران خان نے پہلے جال سازی کی پھر گرفتاری کے خوف سے سفارتی مراصلہ ہی غائب کر دیا یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے کس کی مانے کس کی نہ مانے پی ٹی آئی رہنما فواد چودری کے بیان نے نئی بحث شیر دی کہتے ہیں مراصلہ کہیں غائب نہیں ہوا امران خان نے گدشتہ روز ایک انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ سائفر ان کے پاس تھا لیکن وہ غائب ہو چکا ہے خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے امران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی شیرمن پی ٹی آئی کو دس ہزار روپے کے مشل کے جمع کرانے اور سات اکتوبر سے پہلے متعلقہ عدالت پیش ہونے کی ہدایت تحریری حکم نامے کے مطابق سات اکتوبر کو ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر محصر ہو جائے گا آرمی چیپ کا امریکہ کا سرکاری دورہ جنرل کمر جعبید باجوا نے یون سیکٹری جنرل کے ملٹری ایڈوائزر سے ملاقات کی باہمی دلچسپی علاقے سیکیورٹی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ملاقات میں سلاب سے ہونے والی تباہی پر بھی بات ہوئی آئیس پی آر کے مطابق یون ملٹری ایڈوائزر نے پاکستان میں سلاب سے تباہی پر دکھ کا اظہار کیا کراچی کے علاقے جنجال گوٹ میں گدشتہ روز مارے گئے دو دہشتگردوں کا تعلق دائش سے نکلا انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کی پریس کانفرنس بتایا حلاق دہشتگرد بارہ ربیول اول کو اہم شخصیات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے ان کا مقصد نیٹورک بنانا تھا بارشوں اور سلاب کے باعث بند ٹرین سروس چھتیس روز بعد بحال کراچی سے پنجاب اور خیبر پرخونخواہ کے لیے سروس شروع رحمان بابا ایکسپریس پندرہ سو مسافروں کو لے کر ربانہ نشیرو فیروز کے سلاب زدہ علاقے سے گزرنے کی ویڈیو سما پر حکام کے مطابق ٹرین اکتیس گھنٹے میں پشاور پہنچے گی کسانوں سے اونے پونے داموں ہتھیائی گئی زمین کی کروڑوں میں فروخت روڈا نے زمین کی فروخت کا اشتہار دے دیا چہار باگ پروجیکٹ کے نام پر بوکنگ شروع جو زمین کسان سے فی کنال پچیس سے چالیس ہزار روپے میں ہتھیائی گئی تھی اب اسے دو کروڑ میں فروخت کیا جائے گا بے یاروں مددگار متاثرین لاہور کی سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں مگر سننے والا کوئی نہیں اور آر یا پار کون کرے گا آخری بار پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں ساتھویں اور فیصلہ کن ٹی ٹونٹی میں آج مندے مقابل آئیں گی جو ٹیم میٹ جی تھی سیریز ویو سی کے نام ہو جائیں گی